بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کورس آٹلائن ہم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ اور ایک کورس ریسورس ہم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے کورس آٹلائن پہ ہم جاتے ہیں اچھا کسی بھی کورس کے لیے لیٹس سبوز یہ ایک فنکشنل انیلیسس کا کورس ہے جو بھی کورس ہے اس کے لیے ہم دو طرح کے دو طریقے سے ہم آٹلائن بنا سکتے ہیں یا تو ویکلی یا پھر ایک ہی پورے کورس کے لیے پورے سمیسٹر کے لیے ایک ہی آٹلائن بھی ہم چاہے تو کریٹ کر سکتے ہیں بیسٹ پریکٹس یہ ہے کہ ہم ویکلی جو ہے ایک آٹلائن بنایا ہر ویک کالک سے بنانے کے لیے آپ کو پتہ ہے اس پلس کے اوپر ہم کلک کریں گے یہاں پہ ہم ویک سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک ہی بنانی ہے تو چوز ویک کے اوپر ہی کلک رہنے نہیں مثلا ہم سیکنڈ ویک کے لیے بناتے ہیں سیلیکٹ کیا یہاں پہ ہم نے اس کا ٹائٹل دینا ہوتا ہے ٹائٹل ہم نے فیڈ کیا لیٹ سپوز کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پہ کونٹنٹ ہم نے ایڈ کی ہے اور اس کو ہم سیو کرتے ہیں ٹھیک ہے سیو کرنے پہ ہم نے ایک آٹلائن سیو کیا آپ کے پاس ویکلی یا پورے کورس کا کونٹنٹ اگر ایمیس ورڈ یا کسی اور فارمٹ میں پہلے سے موجود ہے تو آپ وہاں سے کوپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر سکتے ہیں پیسٹ کرنے پہ پیسٹ ہوں گے آپ یہاں پہ ٹائٹل ٹائپ کریں اور سیو کریں یہ دیکھیں ایک پہلے میں نے بنایا ہوا ہے ایک کورس کونٹنٹ اس کو آپ ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں جو آپ نے پہلے سے بنایا ہوگا ان کی لسٹ یہاں پہ نظر آئے گی ویک ون ویک ٹو ویک ٹھوئی اسی طرح سے ان کو اگر آپ نے ویک ون کو آپ نے ایڈیٹ کرنا ہے تو اس کے سامنے یہ تھری ڈوٹ کا جو آئیکن ہے ٹھیک ہے یہ ان سب آئیٹمز میں یہ لسٹ کے ساتھ نظر آئے گا کسی بھی آئیکن کو آپ سیلیکٹ کریں گے ان میں جو لسٹ ہوگی ان لسٹ کے لاسٹ میں یہ ایکشن کے نیچے یہ تھری ڈوٹ آئیکن ضرور ہوگا اس کے اوپر آپ کلک کر کے آپ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس میں دیکھیں یہ ہم نے ویک ون کے لیے بنایا تھا اس کا ٹائٹل یہ ہم نے ٹیسٹ یہ رکھا تھا اور جو بھی کونٹنٹ ہوگا وہ یہاں پہ پیسٹ ہم کریں گے یا یہاں پہ ہم کچھ کریٹ بھی کر سکتے ہیں کریٹ کرتے ہوئے یہ آپ دیکھیں یہ فارمیٹنگ فانکشنز بیسک جو ہیں وہ یہاں پہ اویلیبل ہیں ان کو یوز کیا جا سکتا ہے آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس کو بولڈ کرنا ہے اٹالیک کرنا ہے سٹرائک تھو بیسک جو فانکشنز ہے کو بھی پیسٹ یہ ساری چیزیں ورڈ کی جو یہاں پہ اویلیبل ہیں آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو ورڈ میں یا کسی اور فارمیٹ میں ہے وہاں سے کوپی کر کہ یہاں پیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کو سیبیا اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کورس ریسورس ہم یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں کورس ریسورس سے مراد یہ ہے کہ اس کورس کے حوالے سے کوئی بکس آپ ی٤ آپ یہاں پہ رکھنا چاہیں کوئی مواد رکھنا چاہیں أوی لنکس آپ یہاں پہ رکھنا چاہیں ویب سائٹس کے یا یو ٹیوب کے وہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پلس کے اوپر کلک کرتے ہیں۔ آپ ٹائٹل دیتے ہیں کورس ریسورس کا اس میں آپ اس کوس کا نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ یا آپ کوئی آپ دوسرے کوئی ٹائٹل بھی دے دیں اور کانٹینز کے اندر آپ اس کی ڈسکرپشن دیتے ہیں جو بھی ریسورس آپ نے ریسورس کی فائل آپ نے یہاں پہ اٹیج کیا ہے اس کے بارے میں ایک ڈسکرپشن دے سکتے ہیں اس فائل کو کھولنے سے پہلے ہی یوزر کو کچھ پاتا ہو کہ آپ نے کیا اس میں اٹیج کیا ہے تو ڈسکرپشن دینے کے بعد آپ چوز فائل پہ کلک کرتے ہیں اور اس فائل کو آپ یہاں سے سیلیکٹ کرتے ہیں براوز کر کے اور اوپن کے اوپر کلک کر کے آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اور سیو کرنے پہ یہ آپ کے لئے اویلیبل ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے کورس آٹلائن اور کورس ریسورس کے بارے میں بات کی تھے ہم کی ویری مچ